ہلو فرینس میں سانم جن آپ سب دیکھ رہے ہیں ایچھے سانم چینل ایچھے سانم چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے دوشتوں آج کی کہانی یہ ریتو کی جو اپنی ساتھی کے دو دن پہر ہی اپنے ہونے بارے پتی ستھار سے کچھ سرطے رکھتی وہیں سرط کیا ہے اور ان سرط کا رکھنے کا کارن کیا ہے کہ جاننے کے لیے ہمیں ریتو کے عطیت میں جا کر دیکھنا ہوگا چلیئے کہانی شروع کرتے ہیں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے یہ تھی آپ سب انہیں ابھی تک میرے چینل کو نہیں کیا ہے سسکرائب تو کر دیجئے گا اور بیٹیو کو لائک اور سیر بھی جروع کر دیجئے گا اس سے مجھے نئی نئی بیٹیو بنانے کے لیے پرین نہ مرتی ہے چلیئے کہانی شروع کرتے ہیں ریتو جب دس ورس کی تھی تب ہی اس کے پتا کی مرتی ہو گئی پتا کی مرتی ہو کہ پچات اس کی ماں اس کی دیکھوار کرتی تھی بیسے تو اس کے گھر میں اس کے داتا داتی تاؤ تائی اور چاچا چاچی بھی تھے بہے سب ایک ہی چھت کے نیچے ایک ساتھ رہتے تھے ان کے پریبان میں خوب پریم اور اکتہ بھی تھی لیکن ریتو کے پتا کی مرتی ہو کے پچات بہے پریم اور اکتہ توتی ہوئی نچرانے رکھی اس کے تاؤ اور چاچا چاچی نے پورا بیفسائی اپنے نام کرا ریا ریتو کی ماں نے کبھی بیفسائی میں دھیان نہیں دیا کیونکہ وہے سوچتی تھی انہیں کیا کرنا ہے گھر کا خرش تو چری رہا تھا اب تو تائی جی اور چاچی گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرتی پورا کام ریتو کی ماں ہی کرتی تھی ریتو کی ماں ریتو کی داتی کی لالی بہو ہوتی تھی لیکن ریتو کے پتا کے جانے کے بعد وہی ان پر جروم کرنے رکھی ریتو کے چاچا چاچی اور تاؤ تائی کے بچوں کے لیے کپڑے آتے کھرونے آتے ریتو تو صرف انہیں دیکھتی ہی بچے بھی ریتو کو اپنی ساتھ کھراتے نہیں تھے بھیت بھاو کرتے تھے ریتو اب پتاس رہنے رہی تھی ایک دن ریتو کی ماں نے ریتو کی فیس کے لیے پیسے مانگے تو ریتو کی داتی نے کہا کیا جرورہ تھے اسے اس کو بھیچنے کی گھر پر بتاؤ اور گھر کے کام سکھاؤ لڑکی ہی تو ہے گھر کے دن دوسرے گھر جانا ہے گھر کے کام سیکھے گی تو سسروان میں کام آئے گا یہ پرائی رکھائی کا کیا کرنا ہے پتہ بھی ہے پیسے کمائے کیسے چاہتے ہیں پہرے سے ہی تم دونوں کے کم خرچیں کیا اب اس کی پرائی کا بھی خرچ اٹھائے تو کی ماں سے سنا نہیں گیا اور انہوں نے ساسو ماں سے کہا ہم کسی کا نہیں کھاتے میرے پتی کا بھی اس گھر میں حق ہے اور جس بھی اپسائے سے پیسے آتے ہیں بہے میرے پتی نے ہی شروع کیا تھا تب جا کر اس گھر کی آردھک استیتی میں ستھار آیا ہے اور آج آپ ہمیں ہمارا حق دینے سے منع کر رہے ہیں تو بھی اسی گھر کی بیتی ہے یتی دیورانی جی اور جیتھانی جی کے بچے اس کو جائیں گے تو میری بیتی بھی اس کو جائے گی اور بھوڑیے نہیں یہ تو گھر تو پہرے گروی رکھا گیا تھا میری پتی نے جب اس گھر کا کرچہ چکایا تب جا کر ایک گھر گروی سے چھوٹا تو اس گھر پر حق میرا ہے دیتو کی ماں کا اتنا کہتے ہی پورا گھر انہیں سنانے رکھا اور آخری میں کہا گیا یتی اس گھر میں رہنا ہے تو سانتی سے رہو بننا جاؤ اور پیسے کماؤ اور اپنی بیتی کو اس گھر میں پڑاؤ ہم دونوں محنت کرتے ہیں تب جا کر ہمارے بچے پڑتے ہیں دیتو کی ماں روتے ہوئے اپنی ساس سے بوری آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں دیتو کو دیکھئے بہے بھی تو آپ کے بیتے کیا ہی انسے آپ کی پوتی ہے لیکن دیتو کی ماں کی ایک نہ سنی گئی دیتو روتے ہوئے اپنی ماں سے چپک جاتی اور کہتی میری ماں کو مت داتو میں اسکون نہیں جاؤں گی آج دیتو کی ماں بھی بہت روئی اور اپنے پتی کی پوتو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں آپ نے تو کہا تھا ایک سنیخت پریوار میں رہیں گے تو ایک دوسری کا سہرہ بنیں گے لیکن آج جب مجھ پر ہی سنکت آیا تو وہی سنیخت پریوار مجھے اور میری بیتی کو اور سنکت میں داد رہے ہیں اب میں اس گھر میں اور نہیں رہوں گی یتی میں اس گھر میں رہی تو میری بیتی بھی کہیں کھو جائے گی ریتو کی ماں گھر چھوننے کو تیار تو ہو گئی لیکن پریسانی یہ تھی بھے اپنی بیتی کو ڈے کر جائے کہاں ریتو کی ماں کے پاس کچھ پیسے تھے انہوں نے اس سے اکرائے کا کمرہ لیا اور اپنی بیتی کے ساتھ رہنے رکھی ریتو کی اسکون کی تیچر کو جب پتا چرا کہ ریتو کی ماں اس کی فیس چما نہیں کر پا رہی اس لیے ریتو اسکون نہیں آ رہی تو وہے ریتو کی ماں کے پاس جا کر کہتی آپ چنتہ مت کیجئے ہم آپ کی بیتی کو پڑی میں اسکون میں پڑائیں گے اس کی فیس بھننے کی کوئی جرورت نہیں ہے ریتو کی ماں آپ میری بیتی کی فیس تو ماف کر دیں گی پھر بھی تو گھر کے اور خرچ ہوتے ہیں یتی آپ مجھے کوئی کام درہ دیتی تو آپ کی بہت مہروانی ہوتی ریتو کی تیچر آپ پڑی رکھی ہیں تو آپ کر سے ہمارے اسکون میں آ جائیے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑائیا کیجئے اب ریتو کی ماں اپنی بیتی کے اسکون میں پڑانے جانے رکھی ریتو بھی پنے میں بہت حسیار تھی سمیہ نکرتا گیا ریتو اب بڑی ہو گئی اور آنگے کی پڑائی کرنے کے لیے سہر چلی گئی پڑائی پوری کر کے ایک بہت اچھی جوب کرنے رکھی ریتو کی ماں بہت خوش تھی ریتو کی نوکری رکھنے کے بعد ریتو کی عمر بھی ساتھی کے لائق ہو گئی تھی اور اس کی ماں اس کے لیے ایک اچھا رشتہ دیکھنے رکھی اور انہیں اچھا رشتہ مر بھی گیا لیکن ریتو نے اپنی ماں سے ساب منع کر دیا کہ وہے ساتھی نہیں کرے گی وہے اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی ریتو کی ماں ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے ہر رڑکی کی ساتھی ہوتی ہے وہے اپنے پریبار کو چھوڑ کر جاتی ہے ریتو میں کچھ نہیں جانتی ہوں میں آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانے والی اور میرے زبا آپ کا اس دنیا میں ہے ہی کون یتی میں چری گئی تو آپ اکیری رہ جاؤ گی ریتو کی ماں تو تم مجھے بیتی کی ساتھی کا سکھ نہیں رہنے دے گی جب بیتی چھوٹی ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ اس کی ساتھی کے سپنے سچانے رکھتے ہیں میں نے بھی تو تیری ساتھی کے سپنے سچائیں ہیں اور کس نے کہا میں اکیری رہ جاؤں گی تو تو میرا ساتھ ہمیشہ دے گی نہ اور صرف چار گھنتے کی تو رشتہ ہے تیرا سسرار اور اس گھر میں جب بھی من ہوگا میں تیرے گھر پر تو اس گھر میں آتی رہنا ریتو ساتھی کے لیے ہاں کر دیتی ریتو کی ماں اب بیتی کی ساتھی کی تیاریوں میں جت گئیں بیتی کی ساتھی کی خوشی تو نے تھی ہی لیکن بیتی کے جانے کے گم سے ان کی آنکھیں بھر آتی اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ریتو نے کہا میں نے پہرے ہی کہا تھا مجھے ساتھی نہیں کرنی دیکھو ابھی تو میری ساتھی بھی نہیں ہوئی میری بتائی بھی نہیں ہوئی اور آپ رونے رکھی ہو ریتو کی ماں پگری یہ تو خوشی کے آنسو ہیں ریتو کی ساتھی کے دو دن پہرے ہی ریتو کی ماں کا سواشت خراب ہو جاتا ہے اور دوکتروں نے ریتو کی ماں کو بیترشت کرنے کے لیے کہتے ہیں جب ایک خوار ریتو کی سسرار میں پتا چری تو وہے ریتو کی ماں کو دیکھنے کے لیے آتی تب ہی ریتو اپنی سسرار وارو اور اپنی ہونے وارے پتی ستھا سے کہتی کہ میں اب تم سے ساتھی نہیں کر سکتی میری ماں کو دوکتر نے ویترشت کرنے کے لیے کہائے اور ید ہی میں تم سے ساتھی کر رہی تو میری ماں کا دھیان کون رکھے گا میری ماں نے میری لیے بہت کچھ سہائے اور جب انہیں میری جہورہ تھے تو میں انہیں اکیرہ چھوڑ کر کیسی چری جاؤں ریتو کی ماں اسے بہت سمجھاتی تب ہی ریتو ستھا سے کہتی ہے یتی تم اس سے ساتھی کرنا چاہتے ہو تو میری ایک سر تھے ساتھی کے بعد میری ماں میرے ہی سسرار میں رہیں گی ستھا میں بھی تم سے صرف اہی کہنے کے لیے آیا تھا تم اپنی ماں کی چنتہ مت کرو یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر ہی رہیں گی ریتو اور ستھارد کی ساتھی کے بعد ریتو کی ماں ریتو کے سسرار میں ہی رہتی ہیں جس سے ان کی دیکھ بھار بھی اچھے سے ہوتی ہے ریتو کی ماں اور ریتو کی ساس ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتی تھی پھر بھی ان میں کوئی رڑائی نہیں ہوئی کیونکہ ان کی رشتوں میں کوئی لارچ نہیں تھا ستھارد نے تو ریتو سے ساتھی بینہ دہیچ کے ہی کی تھی اور اس کی ماں کا اپنی ماں کی طرح ہی خیار رکھتا جب ریتو کی ماں کا سواش تھی ہوا تو انہوں نے ستھارد اور اس کی ماں سے کہا اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے آخر کب تک اپنی بیتی کے گھر پر رہوں گی لیکن ریتو کی ساس نے کہا ایک گھر آپ کا ہی ہے آپ یہاں پر رہیے ہمیں اچھا رکھے گا لیکن ریتو کی ماں اپنی جت کی پکی تھی اور وہی اپنے گھر میں جا کر رہنے رکھی لیکن آج بھی وہی ہر دیوار ایک ساتھ مناتے ہیں چھوٹی بری خوشیاں مر کر مناتے ہیں ریتو کی ساتھی کے بعد بھی ریتو کی ماں کبھی اکیڑی نہیں ہوئی انہیں بیتی کے ساتھ اب ایک بیتا بھی مر چکا تھا کہانی پسند آنے پر چینل کو سسکرائب بیتیو کو لائک اور سیئر جرور کیجئے گا تھینکس فور ووچنگ